پشاور میں علاج پھر مہنگا ہو گیا روز مرہ کے استعمال میں ہونے والی عدویات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا ہے شہری کہتے ہیں مہنگائے کے اس دور میں عدویات لینا بھی مشکل ہو گیا مزید جانتے ہیں واجد شہزاد سے جی واجد جب الکل لیکن عدویات کی قیمتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو پشاور میں بھی عدویات کی قیمتیں جو ہیں وہ اسمان سے باتیں کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں میں سوکھ موجود ہوں پشاور کی میڈیسن کی مارکیٹ میں اگر میرا کمرمین حمزہ افتاب دکھائے تو میڈیسن کی دکان کے باہر موجود ہوں یہاں پر قیمتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو جو چھوٹی عدویات ہیں جیسے کہ نزلہ زکام بخار ان کی قیمتیں جو ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 20 سے 25 فیصد تک اضافہ ہوا ہے اسی طرح جو بڑی عدویات ہیں جیسے کہ امراض قلب میں مبتلا مریض جو ہے اور جو انسلین وغیرہ شگر کے مریض ہیں ان کی میڈیسن ان کی قیمتوں میں بھی مزید اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اگر شہریوں کے حوالے سے بات کی جائے تو شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ جو قیمتیں ہیں وہ تو اسمان سے باتیں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں غریب لوگ جو ہے نزلہ زکام کی زیادہ تر وائرل انفیکشن جو ہے اس کے لیے یہ میڈیسن خریدی جاتی ہے تو اس کی قیمتیں بھی تو دبالہ کر دی گئی ہیں شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ جو میڈیسن کی قیمتیں ہیں ان کو کم کیا جائے تاکہ غریب لوگ جو ہے میڈیسن خرید سکیں اس کے علاوہ اگر میڈیکل انسٹرومنٹ کے حوالے سے بتاتا چھنوں تو ان کی قیمتیں بھی ہسمان سے باتیں کرتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں پچیس سے تیس فیصد تک انسٹرومنٹ میں بھی اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے چونکہ مہنگائی ہے مہنگائی کی وجہ سے ان تمام میڈیسن اور انسٹرومنٹ کی قیمتیں جو ہے ان کو بڑھا دیا گیا ہے اسی وجہ سے شہریوں کا یہی کہنا ہے